کہ پاکستان میں چینی باشندوں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں اس مسئلے کا حل پاکستان کے اندر ہم تلاش کریں یا سردوں کے اس پار اس میں دو چینی انجنئرز کو مارا گیا اور اس حوالے سے ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتار چھڑاؤ کا شکار ہیں پاکستان اور چین کے معاملات کیونکہ انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ چائنیز کے لیے جو سیکیورٹی میسر ہونی چاہیے بدقسمتی سے پاکستان ان کو پروائیڈ نہیں کر پا رہا کہ سڑک پہ آگ لگی ہو کاروبار کا پہیا جیم ہو دکانے بند کر دی جائیں لوگ مریں کلیشز ہوں یا سیکیورٹی اہلکاروں کی موت ہو یا میرے کارکنان مرے میں ان کی لاشوں پہ سیاست کروں مطلب چائنیز اتنے انسیف ہیں پاکستان میں کہ جیپنیز آر گیٹن اٹیک بیکوس پیپل تینک دیکھ دیکھ لیکھ چائنیز اور کنفیوجن ہو گیا وہ بچ گئے بیچارے پانچ جیپنیز ورنہ وہ بھی نپڑ چکے ہوتے ہیں جو داشت کرتے ہیں وہ آپ کو ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ سارے پاکستانی ہیں ان کو مارو چائنیز کو مارو سب کو مارو تاکہ پاکستان میں انڈریسٹ پھیلے تو اس مرتبہ دوبارہ سے چونکہ یہ رچول ہے کہ پی ٹی آئی نے ہر ہفتے تین دن ملک بند کر کے رہنا ہے کہ تاکہ یہاں شہریوں کو سانس نہ آ جائے تاکہ انفلیشن کے مارے وے جو لوگ پہلے ہی زمین میں درگور ہو گئے ہیں وہ مزید نیچے دفع ہو جائیں جو کے پی کے اپنے اندر ایک شولہ رکھتا ہے اس بات کا کہ وفاق ہمیشہ ان کو سیپریٹلی ٹریٹ کرتا ہے اور وفاق انہیں ہمیشہ اپنی ایک اکائی کے طور پر نہیں دیکھتا بلکہ عمران خان کی حکومت اور عمران خان کے صوبے کی حیثیت سے دیکھتا ہے اس قسم کی دہشت گرد کاروائی ہیں جو پابندی لگی ہے پی ٹی ایم کے اوپر اور اس کو اس فیرسٹ میں شامل کیا گیا ہے جس فیرسٹ میں باقی تنظیمیں ہیں مجید برگیڈ ہے حافظ گل بہادر گروپ ہے ٹی ٹی پی ہے باقی بہت ساری تنظیمیں ہیں خواتین کے خلاف آپریشن عام ہے اللیٹرسی عام ہے اسادزہ کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں یونیورسٹیوں کے پاس سکول کھولنے کے پیسے نہیں ہیں انفرسٹرکچر برباد ہو چکا ہے برا حال ہے ٹرانسپورٹ کا ہر چیز کا جب اس طرح کے نظریات پر اپنا شروع ہو جائے جب اس طرح کی سوچ پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ ہمارے ساتھ غیروں کا سلوک ہو رہا ہے تو پھر اس کے نتائج خودانہ خاص صاحب ویسے برامت ہونے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں جیسے ہی قطر میں ہوئے تو ایک تو اس حوالے سے بڑا شدید ردعمل پشتون نوجوانوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے نمازکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا ہندوستانی سپیسل کی کوئر نئے ویڈیوم دوستو جیسے کہ مانتے ہیں کہ 3-4 دن پہلے ہی پاکستان کی ائرپورٹ جو ہے وہ ایک بم دھماک ہو تھا جس میں کی چائنیج مارے گئے تھے دوستو جب بھی چائنیج پاکستان میں مار جاتے ہیں تو پھر چائنیج جس طریقے سے پاکستان کو دھوتا ہے ایک بار پھر سے وہی دیکھنے کو ملائے آپ کو پتا ہو کہ ایسیو کی سممیٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہونے والا ہے اور بھارت کی طرف سے بھارت کے جو ایج جے سنکر ہیں جو بھارت کے فورن مینشٹر ہیں وہ جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے چائنیج جو کی پاکستان کا سب سے اچھا دوست مانا جاتا ہے پاکستانی کہتے ہیں کہ ساعت سے میٹھا ہمارا دوست ہے پہاڑ سے اچھا دوست ہے وہ جو ہے وہ آنے سے انکار کر رہا ہے مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ستھتی کیا ہوگا یہ کہ کوئی ایک بھی سنگل ایسا دوست نہیں پاکستان کا بچ ہے جو کی پاکستان کا سمرتن کرے اور دوست ایسا کرے بھی کیوں کیونکہ جب دیکھ رہا ہے کہ چینیج پر اٹیک ہو رہے ہیں پہلی بار نہیں ہے کئی بار اٹیک ہو گیا آپ کو پتہ ایک بار سوسائٹ اٹیک بھی ہویا تھا جس میں کی کئی چینیج ناگریق مارے گئے تھا اور اب تو ایئرپورٹ کے پاس ہونے لگا ہے مطلب ایئرپورٹ سب سے زیادہ جو سرکشی چگہ مانا جاتا ہے وہاں پہ اس طرح کے بم دھماکے ہو جانا یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کی ایجنسی آئی ایس آئی جو کی دنیا کی نمبر ون ایجنسی ان کی عوام کہتی ہے وہ پوری طریق سے فل آف رہی ہے اور پاکستانی آرمی کی فل آف کی بات ہی چھوڑ دیجئے وہ تو پوری دنیا میں اس بات کے لیے پرسید ہے چلی بڑھوں چلتے ہوں اسلام علیکم جی آمر زیاد صاحب اور آپ کے ویوز کو بڑا اسلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے پاکستان کا جو رول ہے اس حوالے سے ادھر ہم جیو پولٹکس کے بھی شکار ہیں اور میرے خیال میں اس میں خاص طور پر بیرونی انوالمنٹ بھی مداخلت بھی ہے کیونکہ یہ اس کا حل اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے اندر اس حوالے سے ہے کہ ہمارے پاس ایک جامع واضح قسم کا کاؤنٹر ٹیررزم سٹریٹیجی نہیں بن سکی ابھی تک جو ہمیں بنا لینی چاہیے تھی کہ ہم دہشت گردی کا کیسے مقابلہ کریں اور کیسے سوفیسٹیکیٹر طریقے سے انٹیلیجنس گیدرنگ بھی ہو اور انٹیلیجنس کو ٹریس کر سکیں تو وہ ایک فیلیر ہماری سسٹم کا ہے کہ پچھلے پانچ سال میں یہ ساتھوہ حملہ ہے جس میں تقریباً بیس چینیز مارے گئے ہیں اور اس میں کوئی پندرہ پاکستانی بھی مارے گئے ہیں اور پھر بھی ہم وعدہ کرتے ہیں فول پروف سیکیورٹی کا ہم کہتے ہیں انشاءاللہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا ہم یہ بھی پھر ہماری جو کہتے ہیں میں کہتا ہوں تھری سیز کنڈولنس آتی ہے کانڈمنیشن آتی ہے پھر کمپنسیشن آتی ہے اور ہم کہتے ہیں ان کو کیفرے کردار تب پچھائیں گے تو اس میں ہم ناکام ہیں اکتر کے اندر بھی جالی منڈیٹ تھا اور وہاں پر بھی محرومی کا ایک انصر تھا اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو حکومت کام کر رہی ہے جالی منڈیٹ ہے اور اس قسم کا انصر ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے کے ان کے اخترارات کو چیلنج کیا گیا اور چھڑا گیا ہے جترہ بھی زور ہے اس وقت ریاست کا وہ سارا کا سارا خبر پختون خواہ میں رہا جا رہا ہے مگر سوال یہ ہے کہ جو کراچی میں ہو رہا ہے یا کراچی میں ہوا ہے کیا حکومت اس کے اوپر پریشان ہوگی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دہشتگردی ہے اور اس کا سرسر جو ایک جڑ ہے مخابر پختون خواہ سے نکلتی ہے مگر ہمارے سامنے جتے ہیں بڑے بڑے ایسے انسیڈنٹس آتے ہیں وہ سارے سن کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں سارے کراچی کے اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں سارے سیکیورٹی پورے ملکی آپ نے ایک دہشتگرد ڈیکلیئر کی جماعت کے اوپر لگا دی ہے مگر اصل میں جیسے جگردوں کو جہاں سے پکڑنا ہے اس کے اوپر ریاست اپنا کوئی زور نہیں لگا رہی کراچی میں جو کچھ ہوا کیا ریاست کا اس کے اوپر کوئی ایک یا موجودہ حکومت کا اس کے اوپر کوئی ایسا سٹیٹ میٹھا ہے جسے وہ شرمندہ چائنہ آلیڈی پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ریزیویشنز کے اندر ہے مگر چائنہ کو جسے سے ٹویٹ کر رہی ہے موجودہ گورنمنٹ اس میں نظر آ رہا ہے کہ چائنہ بھی آپ سے ناراض ہو جائے گا چائنہ پہلے بھی آپ سے انویسٹیگیشنز اور اپنی سیکیورٹی کے لیے بہت ساری باتیں کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے لیکن اب کی بار ان کا رویہ جو ہے وہ کافی زیادہ سرد ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ چائنیز کے لیے جو سیکیورٹی میسر ہونی چاہیے بدقسمتی سے پاکستان ان کو پروائیڈ نہیں کر پا رہا ہے اور اسی طرح سن دوہزار بائیس میں کراچی یونیورسٹری کے ہاتھے میں چینی زبان کے ایک مرکس کے قریب خودکش حملے میں تین چینی اسادزہ سمیت کم از کم چار افراد مارے گئے تھے بی ایل اے نے اس قسم کے واقعات کی ذمہ داری قبول کی تھی اور اب بھی جو اس حملے کا تازہ حملے کا جو ایک بندہ ہے شاہ فہد بلوچ اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس میں ملوستہ خودکش حملہ اس نے کیا ہے اب پاکستان اور چین نے مل کر یہ ساری صحتحال جو ہے یہ دیکھنی ہے وہ تنظیمیں جس کے حوالے سے پاکستان یہ سمجھتا ہے پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں ان تنظیموں کی قیادت افغانستان میں موجود ہیں تو ایک بار پھر یہ لگ رہا ہے کہ پریشر جو ہے یہ پاکستان کی جانب سے بڑھے گا اور اگر پاکستان کا جو موقف ہے اس کا ساتھ اگر چینی حکومت کی طرف سے بھی چینی قیادت کی طرف سے بھی اس بیان کو اس دعویٰ کو سپورٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے یہ دو طرف ایک دباؤ ہوگا افغان طالبان کی حکومت کے اوپر افغان طالبان نے اس طرح کے تمام الزامات پہلے بھی رت کیے ہیں جب اس کی سرزمین کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے لیکن بنیادی نکتہ جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات کا ہے وہ وہاں پر ان تنظیموں کی موجود کی ہے خصوصاً ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو پاکستان کا دعویٰ ہے اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور یہ تعلقات جو ہے یہ صدر نہیں ہے تو ایک تو ہمارا انٹرنل ایشو بھی ہے لیک آف ایک کاؤنٹر ٹیرر سٹریٹیجی دوسرا ہمارا ایکسٹرنل ایسپیکٹ بھی ہے ایکسٹرنل ایسپیکٹ میرے خیال میں دی انڈیا فیکٹر انڈیا کی جو انٹیلیجنس ہے رو وہ بڑی ایکٹیبلی انوالوڈ ہے دی سٹیبلائز کرنے میں خود گارڈین کی سٹوری آپ نے دیکھی تھی مین ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں آئی تھی کہ رو جو انڈین انٹیلیجنس ہے انہوں نے پچھلے چار سالوں میں بیس مرتبہ پاکستان کے اندر اسیسینیشنز کی ہیں تو یہ ایک ان کا وطیرہ بن چکا ہے سٹیٹ سپانسر ٹیررزم یا انڈیا کر رہا ہے یا اسرائیل کر رہا ہے تو اس حوالے سے وہ جیو پولٹیکل فیکٹر بھی ایک ہے اور وہ میں دیکھنا پڑے گا لیکن ہمیں اپنی ایک کاؤنٹر سٹریٹیجی بھی ہونے چاہیے ہمیں ایک کارڈنیشن بیتر ہونے چاہیے سوال یہاں پر یہ ہے وہ یہ کہ بھارت جو ہے وہ پاکستانی کا فائدہ اٹھا رہا ہے یا اس کا مطلب ہے جو حلقہ اور اثر ہے اتنا بڑھ گیا ہے کہ مطلب ہے وہ جو چاہے کر رہا ہے یہاں پر دونوں میں بڑا فرق ہے کہ ہمارے کنڈرڈکشنز کو ایکسپوائٹ کرنا ہے ہماری اپنی کمزوری ہے جس سے بھارت کو موقع مل رہا ہے اس طرح کی کاروائیاں کروانے کا میرے خیال میں یہ پہلے بات زیادہ صحیح ہے کہ جو ہمارے اندرونی تضادات ہیں اندرونی ناکامیاں ہیں ہماری اندرونی نالائکیاں ہیں ہمارا اندرونی خلفشار ہیں ہماری نہ ہونے والی جو ایک سیاسی چپکلش ہے جس کی وجہ سے پورے سسٹم کی توجہ سیاست پر ہے نہ کہ اپنی ریاست کو دفاع کرنے میں یا کاؤنٹر ٹیوریزم دوسری سے آپ نے اس ویڈیو پر دیکھ جو پاکستان کی میڈیا وہ اس بات پر گور کر رہی ہے کہ اگرکار ہمارے ہمارے یہاں پر جو اٹیک ہے وہ اتنے زیادہ کیوں ہو رہے دوستو پاکستان میں جب بھی اٹیک ہوتے تو اسی پر باتیں ہوتے ہیں پاکستان کبھی بھی جو ہے وہ جڑ کو نہیں تلاستا وہ صرف یہ بلیم ڈالنے پر لگا رہتا ہے کہ کسی دیش پر کسی پر بلیم ڈال کر بچا جائے اور پاکستانی آوام جو ہے وہ ہمیں کچھ بولے بھی نہیں لیکن جس طریقے سے بلوچستان میں چینی جو ہے وہ اپنا ایک کر کے قدم بڑھا رہے اور اس میں پاکستان کی گورنمنٹ ان کی سائتہ کر رہی ہے اس کو دیکھ کے بلوچستان کے لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ کئی نہ کئی گسے میں اور بلے جس نے کہہ کے رکھا ہے کہ ہم ایک بھی جو ہے وہ چینی ناغریک کو یہاں پر چھوڑیں گے نہیں وہی جو ہے وہ ایک کر کے مار رہا ہے یہ بات جو پاکستان کی آرمی اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے جو یہ ایئرپورٹ کے نظر دیکھ ہوا ہے اور جس میں صرف صرف چینی ہی مارے گئے مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر تو بہت سارے دیشوں کے ناغریک آتے ہیں ہوں گے لیکن صرف چینی کا مارا جانا یہ دکھاتا ہے کہ بی ایل ای نے چین کے جو ناغریک ہیں ان کو ٹارگٹ پر لے لیا ہے اور ان کا جو کہنا جو ہے صاف ہے کہ ہم پاکستان ہی کیا ہم پلچستان میں چینی چینی جو ہے ان کو نہیں آنے دینا چاہتے ہیں پاکستان کہیں پہ بھی رہے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن جب وہ پلچستان کے لئے آئیں گے تو پھر ہم ان کا خاتمہ جرور کریں گے دوستو اب سوچنے والے بعد ہی پاکستان کے آرمی اس پہ کیا کرتی ہے کیونکہ پاکستان کے آرمی پوری طریقے سے جو ہے وہ لچار رہی ہے اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ کرے تو کرے گا تو دوستو پر ایچ پڑی ملتے ہیں ایتنگ کہ اپنے ویڈیو اچھے لگا اگر ایسے ویڈیو کو لائکا چینل ہندوستانی سپیسل کو سبسکرائب پہلیں کیونکہ ہمارے پلچستانی سپیسل کو سبسکرائب پہلیں کیونکہ ہمارے سبسکرائب پہلیں کیونکہ ہمارے